یارم میرے چمن کی بہاریں جوا رہیں ہر سمت اس کے نور کے چشمیں ربا رہیں کوسار سرگلن ہو میدان ارجمن گلریز وارٹر بے سڑا وادیاں رہیں فاکستان چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو دنیا کے گنشے پر دلو ہونے والی اسلامی مولنے کر اس کی حاضر بچسگیر کے مصرمانوں نے جانو مال عزت و عبروں کی قربانیاں دی شاعر مجزد علامہ محمد اقبال کا خواب شرمندہ اے دابیل ہوا مسلمانوں نے آتاجی کی اجھنگ دو قومی نزلے کی بجاب پر لڑی کیونکہ قومیت کی ہر بائی کے مطابق مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومے ہیں ان کے مذہب الگ سکاوٹ جڑا زبانِ الہتہ الہتہ رہنسن کے طریقے مختلف مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جبکہ ہندو کئی بھٹوں کی بوجہ کرتے تھے انہی حرات کو دیکھتے ہوئے نہ سے بلند بطن کا مطالبہ کیا گیا بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی ہوئی تھی چہر کی انتانیہ کی ظلم کی بہتات تھی آگ کے بادن گرے تھے خون کی برسات تھی سکہِ خونِ شہیدہ ہیں یہاں کے ارچمن سبحِ آزادی سے پہلے سو برس کی رہا حاضرینِ مہترم ذرا تشنے تصفوں سے دیکھئے وہ دور کتنا عذیت ناف تھا جب ہم پرنگی قضاقوں کے رحموں کرم پر تھے ہمارے مطار و تمکنت کے نقوش رفتہ رفتہ مٹ رہے تھے درسگاؤں کی جگہ گھرگوارے اور مچنوں کی جگہ مندر بنانے کے منصوبے آشکارہ تھے قائد آزم محمد علی جناب اور اکابرینِ تحلیقِ پاکستان میں جہدے مسلسل سے ایک ہیبریوی قوم کو ایک ریٹ فارم پر اگھٹا کیا اور اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے اسلام کو باری قیمت عدا کرنا پڑی لیکن ان کے آزموں حسنے نے آزادی کے خواب کو حقیقت میں بچا اور یوں میرا اور آپ کا پیارا وطن مازے بجود میں آیا جان و دن مال و دولت لٹا دیں گے ہم اپنا خون تیری خاطر بہا دیں گے ہم یہ حریت کے گہنے ارو سے بطن یہ حریت کے گہنے ارو سے بطن تیرے سارے بطن پہ سجا دیں گے ہم آئی بابِ محفر حضور پاکستان کا مقصد ایک ایسا قیمتہ زمین حاصل کرنا تھا جہاں اسلامی تاہمات کے مطابق معاشرے کی تکمیل ہو سکے جہاں اشہری اندار وشیر حضور کا سچا مفادار ہو جہاں اقناع کی اقدار کو بانہ دستی حاصل ہو جہاں افراد کے عقوب کی عبادت ہو جہاں امیروں قریب کو انصاب میں اثر ہو جہاں دول بھی شہری قانون سے معاورہ نہ ہو جنابِ سر آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے دور اٹھنے جا رہے ہیں طریقے پاکستان کا مقصد و جذبہ و اشترکان پاکستان کی کوششیں دکھائی نہیں دیتی ہر طرف پر ایک کاریوں خودگرزیوں اور ساشیوں کی داستان ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کبتار کے غازی بننے کی بجائے گفتار کے غازی بن گئے جوادی ہم نے جو اسلاق سے میرا اسپائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاق سے میرا اسپائی تھی سرہیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے باتا سانائین بہت گرم پیشت پاکستانی مجھے سماشرے میں موجود بے جینی اور سرابی کہنے کر دوک ہوتا ہے ہم سماجی اور معاشردی برائیوں کی دھلدن میں پھل چکے ہیں کرکشن، رشت حکاری، فردیان کی سمگلنگ، چھوڑ بہتانی اور ٹیکس چوری نے ہمیں مقامیں آدھیے سے گرا دیا ہے جنادے سرے آج کا دن صرف جنڈیاں لگانے اور دکھرینے کرنے کا نہیں ہے بلکہ اپنے آج سے سوال پچھنے کا دن ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا کیا ہم نے اپنی تمام کا توانائیاں اس کی تعمیر و ترقی میں سرک کی کیا زرکی پر کرزوں کے بھوچ کو کم کرنے کے لئے گمات اٹھائے کیا یہاں قرآن کا نظام قائم کرنے کے لئے قدم آگے بڑھائے کیا ہم نے اس پرٹی پر رسلے اور لسانی تاثبات کو ہوا نہیں دی کیا ہم نے اپنے بہن بائیوں کے خون کے ساتھ بھولی نہیں کھیلی کیا ہم نے مساجد اور مقدس جبوں کے تقدس کو پاوان نہیں کیا جنادے سر آج خود اعتصابی کرنے کے لئے اور آج کے دن ہم نے خود سے عہد کرنا ہے کہ آنے والے بھک میں ہمیں ستم کو قائد آسم کی امنگوں اور نامہ اکبار کے خوابوں کی تابعید بنائیں گے اور اسے دنیا میں ایک بہاکار مقام دلوائیں گے اے بطن سلسے نیا اہد وفا کرتی ہے مار کیا چیز ہے ہم جاں پیدا کرتی ہے سر ہو جاتی ہے جب سہنے چمن کی مٹی سر ہو جاتی ہے جب سہنے چمن کی مٹی اسی موسم میں نئے بھول کھلا کرتی ہے اور آخر میں چیز پاکستان کی تاکہ امید وہ ہم جوانوں کو پاکستان سے امید ہیں تو دوبنا تیری خطرت نہیں مغرب پہ نہ جا دوبنا تیری خطرت نہیں مغرب پہ نہ جا پرن کے سورج تجھے مشرق سے اُبرنا ہوگا بسلام پاکستان ہوں گا زنگی میں چند سمجھیدہ لوگوں کا نام نہیں بلکہ تفویر بھی زنگی کا لازم حصہ ہے اب اپنے چنوں کے ساتھ عشیف نائیں گے جمعات ساتوی کے حمزہ اور اپنے چنوں کی اور اپنے چنوں کے ساتھ عشیف نائیں گے